اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ایاکہ نستعین کے بارے میں کچھ تفصیلات دیکھیں گے ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعین ایاکہ نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم نے کل دیکھ لیا و ایاکہ نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب ایاکہ نستعین کا معنی علامہ جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم اپنی عبادات میں اپنی اطاعات میں اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں کفار اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام کام میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم اپنی اطاعات اور تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو یہ تمام تفصیلات جامعہ البیان کی جل نمبر ایک صفحہ 53 پر آتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ عبادت کو استعانت سے پہلے کیوں رکھا گیا جسے علماء کہتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا مقدم سے مراد کیا ہوتی ہے پہلے کیوں آیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجہی سے مدد چاہتے ہیں تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تو پھر بظاہر یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ تعالی ایا کا نستعین فرماتا اور پھر ایا کا نعبدو فرماتا تو اس کا علماء نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ واو جو بیچ میں آیا ہے نا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین جو واو آیا ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے وہ سیکونس کے لیے نہیں ہے کہ پہلے یہ کام پھر یہ کام مثال کے طور پر قرآن کریم ہی میں سورہ عالی عمران میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے مریم اپنے رب کی عبادت کر سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر اب آپ دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں سجدے کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے سجدے کا ذکر رکوع سے پہلے کیا گیا ہے حالانکہ نماز میں ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے رکوع ہوتا ہے اور پھر سجدہ یہ ہوتا ہے پھر سے سجدہ ہوتا ہے تو یہاں پر رکوع اور سجدے کی ترتیب بیان کرنے کیلئے نہیں فرمایا حالانکہ دونوں میں لفظ واؤ ہے بیچ میں وَسْجُدِ وَرْكَعِ كِرْسِجْتَا کر اور رکوع بھی کر تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی اور دوسرا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ وسیلہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے تو بندے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو اس لئے مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پر آپ نے حاجت کی دعا کرنی ہے توبہ کی دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ دو رکعہ نماز پڑھیں اچھی طرح وضو کریں دو رکعہ نماز پڑھیں درود شریف پڑھیں پھر دعا کریں پھر اختتام درود شریف پر کریں تو یہ ایک سیکوینس علماء نے بتایا کہ یہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے اور تیسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین یہاں تک اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو اسی وزن پر ایاک نعبدو و ایاک نستعین فرمایا اگر ایاک نستعین و ایاک نعبدو ہوتا تو ان آیات کے آخری الفاظ کا اختتام ایک فصل اور ایک وزن پر نہ ہوتا تو یہ مختلف جوابات علماء دیتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس کے بارے میں مجھ سے کل سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں پر تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اب وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے استعانت کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی کل سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ بھی کل سے سوال کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو پھر اس آیہ مبارکہ کے تحت واضح کریں کیونکہ یہی آیہ مبارکہ پیش کی جاتی ہے اولیاء کی استعانت کے رد میں تو اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیقی جواب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مختلف علماء نے اس میں دیا ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ استعانت میں عموم مراد ہے ہر چیز میں ہم صرف تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو جامعہ ترمزی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے سو اسی حدیث کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے سو جس شخص نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد چاہی ہو تو اس نے ایک عبس عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد طلب کی جاتی حالانکہ وہ غنیہ کبیر ہے اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جبکہ وہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا اختارائے ہیں اور عقل جو ہے اس کی بھی کمی کا اظہار ہوتا ہے اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ زلیر اور فقیر ہوئے سو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے تو علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی اس تمام تفصیل کو روح المعانی کی جلد نمبر ایک پیٹ نائنٹی ون پر ذکر کیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں علامہ مراغی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک بھی نہ کریں اور نہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسے کہ معبود کی تعظیم کی جاتی ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ہم مدد بھی طلب نہ کریں اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگے ماں سوہ ان ازباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لئے عام ازباب میں شریعی اعتبار سے اجازت بھی ہے مشروع بھی ہے اور آسانی یعنی میسر بھی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے ازباب کو مسببات کے ساتھ جوڑا ہے اسی طرح ارتفاع بوانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان ازباب کے حصول کے لیے انسان کو علم بھی دیا ہے اسے معرفت بھی دی ہے اور اسے ان چیزوں سے جو غلط ہے موانع ہیں اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت بھی عطا کی ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ اس چیز میں داخل نہیں ہے یا کا نستعین میں کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے منافی نہیں ہے اس کے اُلٹ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ کہ نیکی اور پریزگاری کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اچھا اسی طرح سورہ کحف میں جب ذلقرنین ایک قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں ہم آپ کی مال سے مدد کرتے ہیں آپ ہمیں اپنے طاقت سے اپنے علم سے مدد کریں تو ذلقرنین نے کیا کہا کہ میرے رب نے جس پر مجھے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے اور تم میری محنت سے مدد کرو تو ذلقرنین نے اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ان سے محنت کی درخواست کی کہ تم محنت سے میری مدد کرو اور انہوں نے ذلقرنین سے مدد مانگی تو اس اعتبار سے ہم جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے ہیلپ سیکھ کرتے ہیں میڈیکل ہیلپ جسے کہتے ہیں اور اسی طرح دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں سے اور سفائیوں سے مدد لیتے ہیں وارم سے اس سے اس سے یہ بھی مدد آتی ہے اچھا بازابتہ ایسے فارمز ہوتے ہیں ایپل فارم بغیرہ یا مختلف آل فارمز وہاں پہ بازابتہ ہر سال شہد کی مکھیاں لاکہ چھوڑی جاتی ہیں کہ وہ کروس پولینیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اسی طرح مذر کیڑے مکوڑوں کو دور کرتے ہیں بعض کیڑے مکوڑے اور ان کو ہلاک کرتے ہیں تو بے شک یہ تمام ازباب بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں انسان ازباب کی طرف جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن علامہ مراغی نے ایک بڑا عجیب سا فتوہ دیا ہے یہاں پر اس فتوے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ علاماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو تفسیر المراغی میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے دشمن پر غلبے کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا اس نے اللہ کی شریعت سے اعراس کیا اس نے زمانہ جاہلیت کے بد پرستوں کا سا کام کیا تو تفسیر المراغی میں یہ تفسیر آتی ہے اور اسی طرح کی باتیں آپ ان لوگوں سے سنتے ہیں جو اولیاء اللہ سے استعانت کے قائم نہیں ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حیات طیبہ میں ہم نے ظاہری اضباب کا استعمال بھی دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی فرمائی ہے تو ظاہری اضباب کا استعمال اور اس سے مدد لینا اس میں سے دو رائے ہیں ہی نہیں سب ہی اس کے قائل ہیں لیکن علامہ مراغی کا یہ جو فتوہ ہے یہ علا الاطلاق صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے مدد پکڑتے تھے لیکن جو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہیں دیتا ہو اور نہ علیہ اللہ کو متصرف بزاد سمجھتا ہو یعنی کہ وہ ذاتی طور پر چیزوں میں تصرف رکھتے ہیں ایسا بھی عقیدہ نہ ہو اور نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ علیہ اللہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک نہیں ہے نہ زمانہ جاہلیت کے بد پرستوں کا سا کام ہے تو یہ ایک بہت واضح دیفرنس ہے تو تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضی یہ ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ سے استعانت کرنی چاہیے اولیاء اللہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے اب ہم نے انپڑ عوام اور جہلا کو اولیاء کے مزار پر بارہا سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور یہ منع ہے اور منع کرنے کے باوجود یہ لوگ باز بھی نہیں آتے اسی طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے بھی دیکھا ہے حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم ہو اللہ کے غیر کے لیے دونوں جائز نہیں ہیں اور نظر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی نظر ماننا بھی جائز نہیں ہے تو اب آپ کو ایک فائن لائن اس میں ڈیفائن کرنی پڑے گی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بلکل غلو کر گئے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حرام ہیں یا کفر ہیں یا شرک ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو کفر اور شرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس لیے فائن لائن بیچ میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللذی یسیرکم فی البر و البحر وہی ہے جو تم کو خوشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کو کشتیاں موافق ہو ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اچانک کشتیوں پر آندیاں آ جاتی ہیں اور بڑی تیز ہوایں آتی ہیں اور سمندر کی موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور مسافروں نے پھر سمجھتے ہیں کہ وہ توفان میں گھر گئے ہیں تب سب اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اگر تو اور دعاوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے اے اللہ ہمیں اس توفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں تو جب جب انسان مسائب کے اندر اور پریشانیوں کے توفان میں گھر جاتا ہے تو یہ مشرق بھی صرف اللہ ہی طرف رجوع کرتے ہیں سو مسلم اور معاہد اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اچھا امام راضی سورہ یونس کی آیہ نمبر دس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کافروں نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے اور ان کا یہ ضعم تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس زمانے میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو تفسیر کبیر کی جلد نمبر چار صفہ فائی فیفٹی سکس پر امام راضی سورہ یونس کی آیہ نمبر دس کے تحت یہ فرماتے ہیں تو قبر کو سجدہ کرنا قبر کا تواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نظر ماننا قبر کے سامنے جھکنا یہ تمام کے تمام کام ناجائز بھی ہیں اور حرام بھی ہیں تو اب اولیاء اللہ سے استعارت مستقل طور پر حرام نہیں ہے اس میں بعض چیزیں حرام ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبر سنت ہے ان کے مزارات پر عیسال سواب کیا جائے یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی جائے کیونکہ قرآن مجید میں وفاتی آفتہ مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کی تعلیم موجود ہے اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے اور یہ دعا اللہ کے حضور ہی ہوگی یہ بات یاد رکھیں اور اس کا ثبوت بھی ہمیں حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ ہیں ان کی مغفرت کے لئے اپنے اور انبیاء سابقین کے وسیلے سے دعا فرمائی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائے کے لئے اللہ سے دعا کریں نہ کہ آپ دائریکٹ ان سے مانگنا شروع کر دیں اور اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل نابینہ کی حدیث ہے جس کو تفصیل سے میں پہلے بھی آپ کے سامنے جمع کر چکا ہوں اب یہ بات تو استعانت والی تو واضح ہو گئی اب بات کرتے ہیں کہ استعانت میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں آپ دائریکٹ ان سے نہ مانگنا شروع کر دیں اچھا اسی طرح وسیلے کا لغوی مانا کیا ہے علامہ ابن عصیر جزری کہتے ہیں کہ جس چیز سے کسی چیز تک رسائی حاصل کی جائے اور اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں تو علامہ محمد ابن عصیر جزری جو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے وہ نہایہ کی جلد نمبر پانچ صفحہ وان ایٹی فائیف پر یہ تفصیل آتی ہے اچھا علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ امام لغت علامہ جوہری نے کہا ہے جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے سید جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی جو متوفی ہیں سات سو گیارہ ہجری کے لسان العرب کے جلد نمبر گیارہ پیج سیون ٹوئنی فائیف سیون ٹوئنی فائیف پر اس تشریح کو لکھتے ہیں علامہ زبیدی نے ابن اسیر اور علامہ جوہری کے حوالوں سے وسیلے کی تعریف میں یہی عبارات نقل کی ہیں تاج العروس میں جلد نمبر آٹ سفہ ون فیفٹی فور اور علامہ ابن منظور افریقی اور علامہ زبیدی نے علامہ جوہری کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب کیا جائے وہ وسیلہ ہے الصحہ کی جلد پانچ سفہ ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی ون آئیمہ لغت کی ان تصریحات سے یہ بات تو واضح ہو گئے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے اللہ کا تقرب عمال صالحہ اور عبادات سے حاصل ہوتا ہے تاہم انبیاء اکرام اور علیاء اکرام کو اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور وجاہت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دعا کے لیے عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی انبیاء اکرام اور علیاء اکرام کی زواج سے توسل کے متعلق فقہ اکرام کی کیا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام محمد بن جزری عداب دعا میں لکھتے ہیں حسن حسین میں معتوحفت ذاکرین کے پیش تحریفور پر کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کر ملعالی قاری اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ دعا میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا امور مستحبہ میں سے ہے کیونکہ صحیح بخاری کی کتاب الاستسقام میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو اے اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چاچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو تو ہم پر بارش فرما نازل فرما پھر ان پر بارش ہو جاتی اور جیسا کہ نابینا والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کا ذکر ہے جس کو پھر امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے تو صحیح علی شرط الشیخین اور امام ترمیزی نے کہا کہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو حسن میں ذکر کیا انہوں نے اور حدیث ابو امامہ کی بنا پر جس کو ہم نے صبح کی دعاوں میں ذکر کیا اس حدیث کو پھر امام طبرانی نے معجم الكبیر اور کتاب الدعا میں ذکر کیا ہے تو ملہ علی قاری نے اس زمن میں ذکر کیا ہے بارال امام جزری نے حضرت ابو امامہ کی جس حدیث کا حوالہ کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہیں اور تیرے ہر حق کے وسیلے سے اور جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو امام محمد بن جزری نے حسن حسین میں معتوحفت داکرین کے پیچ سکسٹی ایٹ پر اس کو بیان کیا ہے اور ملہ علی قاری نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ سوال کرنے والوں کا اللہ پر اس لیے حق ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کیوں یا کہ بندے نے اللہ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلے سے اور سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں اس کی حمد و سنا کریں اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو ثواب عطا کریں کیونکہ اس کے وعدے کا پورا ہونا واجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر صادق ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ابن تیمیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کے حق سے سوال کرتا ہوں یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اس دعا کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو اور یہ دعا صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افضائی کرے اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے تو فتاوہ ابن تیمیہ کی جلد ایک صفحہ دو سو گیارہ پر ابن تیمیہ کا یہ قول موجود ہے یہ فتوہ موجود ہے کہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل بھی دی ہے اچھا اسی طرح غیر مقلط عالم ہے اللہ ما قاضی شوقانی یہ بھی ممکن ہے وہ کلکتے ہیں تحفت الزاکرین کے پیج 69 پر کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے جیسا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اسی طرح قاضی شوقانی یہ بھی لکھتے ہیں تحفت الزاکرین کے پیج 37 پر کہ میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جس کو امام ترمیزی نے روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے اور امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اس کو روایت کر کے کہا کہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھ یہ بحال کر دے آپ نے فرمایا کہ بھئی رہنے دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھ پر نابینا ہونا بہت دشوار ہے تو آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ وضو کر کے دو رکعات نماز پڑھو پھر کہو اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو پوری حدیث آگے ہے پہلے ہم اس کو دسکس بھی کر چکے تو حسن حسین کے باپ صلات الحاجہ میں اس حدیث کا ذکر بھی ہے اور صالحین کے توصل کی جواز پر اس حدیث کو دلیل بھی بنایا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اور حضرت عمر رضی علیہ تعالی عنہ حدیث کا بھی توحفت الزاکرین میں ذکر کیا تو وسیلے کے قائل تو آپ پر غیر مقلط علماء بھی مل گئے ہیں اور جو ان کے ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے آگئی ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ علیہ پھر اس حدیث کی سند میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے جو حضرت آدم کا حضور صلی اللہ علیہ 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 سے وسیلہ پکڑنا جسے امام بحقی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے لیکن فضائل میں حدیث بھی معتبر ہوتی ہے اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ معجم السغیر میں اور امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور حضرت میسرہ سے بھی اس مضمون کی حدیث کو روایت کیا ہے الوفا کے پیچ 33 پر یہ حدیث موجود ہے اچھا ابن تیمیہ نے بھی ان دونوں حدیث وں احادیث صحیحہ کی تفسیر کے درجے میں ہیں کہ وہ لوگ جو ان احادیث پر کلام کرتے ہیں اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں تو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ کے جلد نمبر دو پیچ نمبر 96 پر یہ عبارت لکھ ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا کہ ابن کو امام طورانی نے معجم الصغیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا اور اس کے ایک راوی کو کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا مجموع الزوائد میں حضرت عمر رضی علی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے روایت نہیں سنی ہے جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا نہیں کیا حضرت عدم نے کہا کیونکہ اے رب جب تُو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تُو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روپ پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا اس لئے میں نے تم کو بخش دیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا تو دلائل النبوہ پیج فور اٹھی نائن پر یہ روایت آتی اور اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے تمام آرابی یہاں پر بہت ساری آراب لگ رکھ دی ہیں اس کے علاوہ شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا توصل کے پیج ور ہنڈرڈ سکس پر جن کی کتاب توصل اور امام حاکم نیشہ پوری نے اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا اور اس کو پھر آگے صحیح الاسناد بھی لکھا ہے اسی طرح امام حاکم نیشہ پوری نے ایک اور حدیث اس کے مقارب روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباز بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور جو تمہاری امت میں سے ان کا زمانہ پائے اس کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا پھر میں نے اس پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ ساکر ہو گیا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا یہ امام حاکم نے سیل مستدرک پر روایت کیا اللہ زہابی نے ان دونوں حدیثوں کے رابیوں کی سہت سے اختلاف کیا ہے لیکن ابن تیمیہ کی تصحیح مقدم ہے اللہ سیوتی نے امام حاکم امام بحقی امام طبرانی امام ابو نعیم اور امام ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عمر کی روایت کو بیان کی اور خصائص القبرہ میں جلد نمبر ایک صفحہ چھے پر موجود ہے اللہ قسطولانی میں بھی حضرت عمر کی روایت کو امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا مواہب لدنیا مع شرح الزرقانی سقام میں اور علامہ بلقینی نے اپنے فتاوہ میں اس کی تسحیق کی تائید کی اور کہا ہے کہ اس قسم کی بات رائع سے نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ یہ حدیث حکما مرفوع ہے علامہ زہابی نے کہا کہ اس کی سند میں عمر ابن عوث ہے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے اور امام دیلمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوع عن رفایت کیا ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تمہیں جنت کو پیدا نہ کرتا تو شرح المواہب اللہ دنیا میں یہ تفصیل بھی آتی ملہ علی قاری نے بھی امام دیلمی کی اس روایت کو استشہاد کے طور پر پیش کی ہے موضوع قبیر کی پیج 59 پر اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علی نے حقیقت محمد پر بحث کرتے ہوئے یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں مکتوبات دفتر سوم میں حصہ دوم میں کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا یہ حدیثیں ہرچند کے ان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں تو مذکور نہیں ہیں لیکن یہ معنن ثابت ہیں حدیث لولاق پر تفصیلی علماء لکھیں ریسرچ وقت ابھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے تو بہرحال انہ حدیث سے یہ تو واضح ہو گیا کہ مقربین بارکہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ایک مشروع عمل بھی ہے معمول بھی رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم خود اپنے وسیلے سے دعا فرمانا بھی جیسا کہ حافظ حیسمی حضرت انس بن مالک سے روایت لاتے ہیں کہ والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بن اسد ابن حاشم انہا فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم ان کی لہد کھودنے سے فارغ ہو گئے تو اب ان کی لہد میں لیٹ گئے اور یہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میرے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں ان کو حجت القاہ فرما ان کی قبر کو وسیع فرما بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے پھر آپ نے حضرت عباس نے اور حضرت مبکر صدیق نے ان کو قبر میں اتارا اس حدیث کو امام طبرانی نے حل کبیر میں اور اوسط میں روایت کیا ہے اس میں روح بن صلح کا نام ایک راوی ہے امام ابن حبان اور حاکم نے ان کی توسیق کی ہے اور اس میں ضعف ہے اور اس کے باقی راوی جو ہیں وہ حدیث صحیح کے راوی ہیں تو مجمع الزوایت کی جلد نمبر نو صفحہ چو فیفٹی سیون پر یہ روایت آتی اور اس کے راوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف آدم علیہ السلام کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کی خود بھی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا بھی موجود ہے اسمان ابن حنیف علی روایت پر کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرما کہ تم اچھی طرح وضو کرو دو رکعت نماز پر اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا اور محمد نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا اس حدیث کو امام بن خزیمہ بن ثابت کی سنت سے روایت کی ہے اور امام بہقی نے اس حدیث کو اس سنت کے علاوہ ابو امام بن سحل بن حنیف کی سنت سے روایت کی ہے اس روایت میں یہ ضافہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا بخدا ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے اضافہ موجود ہے عمل یوم واللیلہ کے پیچ ٹوہنرڈ ٹو پر امام نووی انہوں نے اس حدیث کو امام ابن ماجا اور امام ترمزی کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں امام نووی نے لکھا ہے کہ امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے اور امام نسائی نے اس کو سنن کبرہ میں روایت کیا ہے امام محمد جزری نے اس حدیث کو امام ترمزی امام حاکم اور امام نسائی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہیں جیسا کہ قاضی شوکانی کی طرف حسن حدیث صحیح ہے امام خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی کہا ہے سوئی امام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ امام نسائی کی روایت میں تفرد ہے کہ اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ اس نے دو رکعت نماز پڑھی اس حدیث اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس کے ساتھ یہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتا دینے والا اور منع کرنے والا صرف اللہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو تحفت زاکرین پیج نمبر 137 138 قوی دلیل ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز اور مستحسل عمل ہے اور چونکہ آپ کے ہدایات قیامت تک مسلمانوں کے لئے حجت ہیں اس لئے آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے نہ کہ دریکٹ مانگنا شروع کر دو یہ ایک بڑا فائن دسٹنکشن ہے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے مثال کے طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سال قہد پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارس مزنی صحابی رسول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ 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 روزے پر حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کیلئے بارش کی دعا کیجئے یہ بات غور کرنا بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم ڈریکٹ مانگنے کے لئے نہیں ڈریکٹ نہیں مانگا حضور سے درخواست کی کیونکہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں تو اسی لئے جو ہے ان کے اوپر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی قبرستان میں جا کر آپ سلام کس کو کرتے ہیں کبھی آپ نے درختوں کو پاڑوں کو سلام کیا ہے جب قبرستان میں جا کر آپ سلام کرتے ہیں تو سلام اسی کو کیا جاتا ہے جسے جواب وہی دے سکتا ہے جو ہنڈرڈ پرسن کلی طور پر مردہ نہ ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وزیر خوراک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بار لوگوں پر قہد آ گیا تو ایک شخص یعنی حضرت بلال بن حارس مزنی حضور کی قبر مبارک پر گئے اور ارس کی کہا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ قہد سے حلاق ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لیا اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو تم پر سوج بوج لازم ہے تم پر سوج بوج لازم ہے پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی حضرت عمر رونے لگے اور کہا اے اللہ میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس میں میں عاجز ہوں تو المصنف میں جلد نمبر بارہ صفح 32 پہ یہ روایت آتی ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس شخص کی گرفت نہ فرمائی یہ کیا کیا تم نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیل ابن حارس مزدی کے خواب میں آ کر انہیں نہ شرف نہ صرف ایک پیغام دیا آگے پہنچانے کے لیے بلکہ دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی بتایا اسی طرح حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں البدایہ والنہائیہ کی جلد نمبر سات پیجز نائنٹی ون نائنٹی ٹو پر کہ حافظ ابو بکر بہقی نے اپنی سنت کے ساتھ مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے زبانے میں ایک بار قہد واقع ہوا تو حضرت بلال بن حارس مزدنی حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ قہد سے حلاق ہو رہی ہے تو حضور اس شخص کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے سلام کر اور ان کو خبر دو کہ تم پر یقین بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم سوج بوجھ سے کام لو اس شخص نے جا کر حضرت عمر کو خبر دی حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے رب میں صرف اس چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں اور اس حدیث کی سنت صحیح ہے تو میں نے البدایہ والنہائیہ کی آپ کو اس لیے ریفرنس دیا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے جو اس ان روایات کو نہیں مانتے لیکن وہ حافظ ابن کسیر کو بہت مانتے ہیں یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے جزویات پکڑ لی ہیں کچھ لوگوں کو پک کر لیا ہے اور ان میں بھی پھر ہم کانٹ چھاٹ کرتے رہتے ہیں اچھا اسی طرح حافظ ابن عمر ابن عبدالبر اور حافظ ابن کسیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے ابن عبدالبر جو ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے اچھا اور وہ موافقین ہوں یا مخالفین ہوں سب کے نزدیک بڑی مسلم ہیں اور حافظ ابن کسیر نے امام بہقی کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد حضرت بلال بن حارس موزنی نے آپ کی قبر انور پر جا کر آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی ڈریکنی دعا کی یہ بھی میں آپ کو دسٹنگشن بتا دینا چاہتا ہوں اور حضرت عمر سے یہ واقعہ اپنا خواب بیان بھی فرمایا واقعہ بھی بیان فرما حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک بھی وسال کے بعد صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے امام ابن ابھی شہبہ نے صلد صحیح کے ساتھ حضرت عمر کے خازن مالک الدار سے روایت کیا ہے اور یہی تمام واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرع ہے اچھا اس حدیث کو پھر حافظ ابن کسیر اور حافظ ابن حجر اسقلانی دونوں نے سندن صحیح قرار دیا ہے اور دونوں کی تصحیح کے بعد کسی تردد کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور نہ کسی کا انکار جو ہے اس کے اندر کوئی معنی رکھتا ہے حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی دعا کرنا حضرت عثمان ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کام کسی کام سے حضرت عثمان کے پاس گیا اور حضرت عثمان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے تو ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان ابن حنیف سے ملاقات ہو گئی اس نے حضرت عثمان ابن حنیف سے اس بات کی شکایت کی حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ تم وضو خانے میں جا کر وضو کرو اور پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دھو رکعہ نواز پڑھو اور پھر یہ کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی نبی الرحمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کیا محمد آپ کے واسطے سے آپ کے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں وہ شخص گیا اس نے وہ تمام معاملہ کیا جو حضرت عثمان اپنے حنیف نے اسے بتایا تھا اور پھر اس عمل کیا پھر وہ حضرت عثمان منعفان کے پاس گیا دربان نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان کے پاس لے گیا حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسنت پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے اس نے کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا پھر وہ شخص حضرت عثمان کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے حضرت عثمان میری طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملے میں غور نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو حضرت عثمان سے کوئی بات نہیں کی لیکن ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں میں موجود تھا کہ اے آپ کے پاس ایک نابینہ شخص آیا اس نے اپنی نابینہ ہونے کی شکایت کی حضور نے کہا تم صبر کرو اس نے کہا یا حضور اللہ مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے تو حضور نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور اس کے بعد دو رکعات نماز پڑو اور پھر ان کلمات سے دعا کرو تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی اور زیادہ ہم نے باتیں کی تھی کہ وہ نابینہ شخص آیا اور اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور یہ حدیث بھی درجہ صحیح پر ہے اور حافظ زکی الدین عبدالعظیم من عبدالقوی منظری جو متوفی ہیں سکس ففٹی سکس ہجری کہ انہوں نے الترغیب والترہیب میں اور حافظ حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے یہ تمام تفصیلات جو بھی میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو اس سے ہمیں حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی توسل وسیلہ پکڑنے کا ذکر مل جاتا ہے یہ خلافہ راشدین کا زمانہ ہے اچھا شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن ہنیف کی روایت کی تائید اور توسیق اور تصیب ہی ہمیں ملتی ہے عمام تبرانی نے اس حدیث کو روایت کر کے کہا ہے کہ اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا اور شعبہ سے اس کو صرف حضرت عثمان بن عمر نے روایت کیا ہے اور وہ اس سے روایت کرنے میں متفرد ہیں یعنی اس کا کوئی مطابع نہیں ہے اور یہ حدیث غریب ہے اور حدیث صحیح ہے شیخ ابن تیمیہ نے امام تبرانی پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں صرف عثمان بن عمر متفرد نہیں ہے بلکہ روح بن عبادہ نے بھی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا ہے اور یہ اس نادے صحیح سے ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے امام تبرانی کی یہ روایت دو صحیح سندوں سے مروی ہے تو شیخ ابن تیمیہ کی اصل عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام تبرانی نے کہا اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا اور اس کا نام عمر بن عبی یزید ہے اور وہ سقہ ہے عثمان بن عبی عمر شعبہ سے اس روایت میں متفرد ہے ابو عبداللہ مقدسی نے کہا اور حدیث صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ کہ امام تبرانی نے اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عثمان بن عبی عمر کو متفرد کہا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ روح بن عبادہ نے بھی شعبہ سے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ اسنادے صحیح ہے اس سے اس سے معلوم ہوا کہ عثمان بن عبی عمر اس روایت میں متفرد نہیں ہے تو مجموع الفتاوہ کی جلد نمبر ایک صفحہ ون نائنٹی فور ون نائنٹی فائی اچھا پھر تبرانی کی روایت جو ہے اس روایت کو امام ترمزی امام ابن ماجا امام احمد اسی طرح امام ابن سنی نے روایت کیا اور اس میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وسیلے کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف امام تبرانی اور امام بہقی نے حضرت عثمان بن حنیف کی اس روایت میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی حضور سے توصل کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں تو روایت اتنی زیادہ طویل نہیں ہے لیکن یہاں روایت بہت طویل ہے تو اس سوال کا جواب پھر علماء نے یہ دیا ہے کہ ایک حدیث کو بعض آئمہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بعض آئمہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اعتراض کا محل یہ تھا کہ اس روایت کی سند صحیح نہ ہوتی یا ضعیف ہوتی اور جب شیخ ابن تیمیہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ تبرانی کی مفصل حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے تو پھر اب گنجائشی نہیں ہے اعتراض کی امام بہقی نے پہلے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو اختصاراً روایت کیا ہے آپ دلائل النبوہ چیک کریں جلد نمبر دو پیج 166-1667 اور پھر اس حدیث کو روح بن قاسم عن ابی جعفر مدینی عن ابی امامہ بن سال ابن ہنیف کی سنت سے پھر تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ امام طبرانی نے اسے روایت کیا اور اس کے بعد مزید یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو ہشام دستوائی نے ابو جعفر اور پھر انہوں نے ابو امامہ سے خود روایت کیا ہے اور ابو امامہ کی چاچا حضرت عثمان بن ہنیف ہے اچھا پھر دلائل النبوہ میں یہ تفصیل آتی ہے پھر امام بہقی کی اس مفصل روایت کا اور اس دوسری سند کا شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی میں آپ ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ای نو یہ درس بڑا طویل ہوا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے رکھتے ہیں تو آج کے درس کا یہی پہ رکھتے ہیں تو پھر اسی کو یہی سے لے کر چلیں گے کہ شیخ ابن تیمیہ نے بادس وصال توسل پر جو اعتراضات کی ہیں اس کے پھر علماء کرام نے کیا جوابات دیئے ہیں علاوہ ازی توسل بادس وصال کے متعلق پھر شیخ عبدالحق محدد دیری رحمت اللہ علیہ آپ کا کیا نظریہ تھا اور پھر علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کا کیا نظریہ تھا اور پھر غیر مقلط عالم ہے شیخ وحید الزمان وہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں اور اسی طرح علامہ شوقانی کا اس زمن میں کیا ہے معاملہ اور اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ بہت طویل بحث ہے اس کو ہم توالت میں پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم